السلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان پلسطین اور اسرائیل کے بھی چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تادہ ترین اپ ڈیٹ آئیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں آج 29 نومبر سن 2023 اور دن ہے بدوار کا 28 نومبر کی رات کو یعنی بیتی رات آدھی رات کے بعد حماس اور اسرائیل کی طرف سے دونوں پکچوں کے بندہ کو کچھوڑا گیا اور اس کے بعد یہ امید کی گئی کہ سیز فائر جو چھ دن کے لیے علاو کیا گیا ہے اس کا سمیں اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا اس پوری خبر کی جانگاری قطر کے ایک نیوز ایجنسی الجزیرہ اخبار ہے آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے دیئے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے مادیم سے انہوں نے لکھا ہے یہاں پر انہوں نے کہا ہے اس بات کی آشاء کی جا سکتی ہے کہ پانچ میں چڑکے بندگوں کے عدلہ بدلی کرنے کے بعد ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ سیز فائر کو آگے بڑھا دیا جائے ویسے دنیا کے تمام الگ الگ مسلم دیش اس محیم میں لگے ہوئے ہیں کہ سیز فائر اس کو کرا دیا جائے اور جتنے بھی حماس کے پاس اسرائیل کے بندگ ہیں اور اسرائیل کے پاس فلسطین کے لوگ جیلوں میں ہیں تو ان دونوں ہی پکچوں کے لوگوں کو یہ ایکسچینج کرا دیا جائے یعنی کہ پوری کی پوری فل تعداد نہ اور اس کے بعد سیز فائر پرمننٹ کر دیا جائے اس جنگ کو روک گیا جائے لیکن جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جنگ کا مدہ جو ہے اس مدے کے چلتے یہ جنگ روک نہیں سکتی چاہ کر بھی اس جنگ کو نہیں روکا جا سکتا جب تک اسرائیل قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد نہیں کر دیتا تو اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر تمام بار بار ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ پانچویں چرڑ میں جب سینکوں کی عدلہ بدلی کی گئی ہے اس سمیں کی یہ ویڈیو ہے جب پانچویں چرڑ میں آیا ہے اسرائیل کی سینہ نے آیا فلسطین کے لوگوں کو چھوڑا انہیں ایک بس میں بھر کر وہاں پر لائیا گیا ہے جن کا بہت ہی گرینڈ ووم ویلکم کیا گیا اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے اس سمیں آپ اپنی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ غازہ کے اندر وہ لوگ ہیں جو لگاتار ان لوگوں کا ویلکم کر رہے ہیں اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کے اور بھی کافی ایسی صورتوں کو پڑ رہے ہیں جو جنگ کے اندر پڑی جاتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں بہت زیادہ اتصا کا محول ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ویڈیو ہے اس کے اندر القدس برگیڈ اور القصام برگیڈ یہ حماس کی دو الگ الگ سینی شاکھا ہیں یہ دونوں پہلی بار ایک ساتھ دیکھی گئیں جس میں القصام برگیڈ کے لڑاکے بھی ہیں القدس برگیڈ کے بھی لڑاکے ہیں اور یہ جو عدلہ بدلی ہو رہی ہے بندکوں کی ان کو لانے میں ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے دونوں ہی برگیڈ کی جو سینائے ہیں وہ ایک ساتھ دیکھ دیکھی گئیں تو دوستو اس سے پہلے کہ اگلی خبر کی طرف بڑھیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ میری ویڈیو کے کمنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سر آپ انگلیش مت بولا کیجئے دوستو جو سکرین شوٹ میں دکھاتا ہوں جس میں میں پڑھ کے بتاتا ہوں اس کا ہندی انواد ہندی میں بعد میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں یہ سکرین شوٹ لگانے کا مطلب اور اسے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ان خبروں کا سورس کیا ہے کہاں سے پتا چلا ہے یہ دکھانا اور خبر کو ویریفائٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی جب سے جنگ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے بہت سارے لوگ بہت ساری جھوٹی خبریں فیلا رہے ہیں تو ان سبھی خبروں کی پوشتی کرنے کے لیے سکرین شوٹ لگائے جاتے ہیں جیسے کہ الجزیرہ کا میں نے آپ کو دکھایا تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایران افزرون نے اس کو دکھایا ہے جن لوگوں کا ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یمن کے ہوتی لوگ ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا جو پہلا گیلیکسی لیڈر نام کا کارگو شپ پانی والا جہاز ہائی جیک کیا تھا وہ انہی لوگوں نے ہائی جیک کیا تھا اور ہائی جیک کرنے کے بعد اب یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک سندیج بھیج رہے ہیں ایک میسیج بھیج رہے ہیں امریکہ بھی ہارے گا اور اسرائیل بھی ہارے گا غازہ کے لوگوں کے اوپر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جب تک یمن سے ہوتی لوگ غازہ کے لوگوں کے ساتھ میں ہیں تب تک اسرائیل چاہے کچھ بھی کر لے اس کے نصیب میں ہار لکھی ہوئی ہے اور ہم ہر حال میں غازہ کے لوگوں کا ساتھ دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن کے یہ لوگ کتنے بڑے پیمانے پر غازہ کے لوگوں کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اب اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف آر ٹی اردو نے اس کو دکھایا ہے اس کا ڈاٹا رکھا ہے میں آپ کو دوستو ایک چارٹ دکھانے والا ہوں اس سمجھ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس چارٹ کے اندر وہ سات اکتوبر سے پہلے کے غازہ کو دکھایا گیا ہے غازہ پٹی کو اور سات اکتوبر کے بعد کے کو دکھایا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹو کے اندر دو نقشے بنے ہوئے ہیں ایک کو گرین ڈوٹ سے دکھایا گیا ہے ایک کو ریڈ ڈوٹ سے دکھایا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرین ڈوٹ یعنی ہری بندیوں سے دکھایا گیا ہے وہ سات اکتوبر سے پہلے کا ہے جس کو لال بندیوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے وہ سات اکتوبر سے لے کر اب تک جو وہاں پر نرسنگار ہوا ہے اس کے بعد کا دکھایا گیا ہے تو میں یہاں آپ کو کچھ ڈاٹا دیکھ پڑھ کے بتانے والا ہوں انہوں نے یہاں پا لکھا ہے سات اکتوبر سے لے کر اب تک پوری طرح سے جو بیلڈنگ ختم ہو گئی ہیں یعنی کمپلیٹلی ڈسٹروئی بیلڈنگ پوری طرح سے جن کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے پچاس ہزار ہاؤسز پچاس ہزار ہاؤسز کو غازہ کے اندر پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ہے اٹھاسی مسجد یعنی اٹی اٹھ موسکیو پوری طرح سے غازہ پٹی کے اندر ختم کر دی گئی ہیں اس ویڈیو کو اس سمیں آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ چاہے گاؤں کے ہوں چاہے شہر کے ہوں اپنے گاؤں اور شہر کے اوپر یہ دھیان لگا کر دیکھو پچاس ہزار گھر کتنے ریئے کے اندر بنے ہوئے ہیں ایک بڑے شہر کے اندر پچاس ہزار گھر ہوتے ہیں اگر آپ کسی گاؤں سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو آس پاس کے کئی گاؤں کو ملا کر بھی پچاس ہزار گھر نہیں ہو سکتے اور کسی شہر سے دیکھ رہے ہیں تو اپنے شہر کے اوپر لگاؤ اتنے بڑے شہر کو ختم کر دیا گیا ہے نیستو نابوت کر دیا گیا ہے سات اکتوبر سے لے کر اب تک غازہ پٹی کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ اس نقشے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو آدھے عرض طریقے سے جن بیلڈنگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے کسی کو آدھا گرا دیا گیا ہے کوئی جر جر حالت میں ان کا ڈاٹا میں آپ کو پروائیڈ کراتا ہوں انہوں نے یہاں پر لکھا ہے ڈیمیج بیلڈنگ یعنی جو ڈیمیج ہوئی ہیں آنشک روپ سے دو لاکھ چالیس ہزار گھروں کو ڈیمیج کیا گیا ہے دو سو چھانسٹ اسکولز کو ڈیمیج کیا گیا ہے ان کے اوپر حملے کیے گئے ہیں ایک سو چوہتر ایسی مسجدیں ہیں جو آنشک روپ سے ڈیمیج ہو چکی ہیں کسی کا آدھا حصہ ڈیمیج ہو چکا ہے کسی کا پورا حصہ ڈیمیج ہو چکا ہے تھوڑی بچی ہوئی ہے مسجدوں کو زیادہ نشانہ بنایا ہے اسرائیل کی سینہ نے اچھا تین چرچ وہاں پر ختم کر دئی گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹن کنٹری کے اندر بہت بڑے تعداد میں عیسائی لوگ سڑکو پر نکلے ہوئے ہیں اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ غازہ کے اندر جو تین بڑے چرچ تھے یہودیوں نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا ہے جس کے بعد عیسائی لوگوں کے من میں یہودیوں کے پرتی بہت زیادہ غصہ ہے تو ان ساری چیزوں کو لے کر بھی لوگ لنڈن کینیڈا اور یوروپ کے دیشوں میں سڑکو پر نکلے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی سرکاروں کو پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ غازہ کے اندر سیز فائر کو پورتا لاغو کیا جائے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ چھبیس ہسپیٹل ختم کر دیا گئے ہیں پچپن ہیلتھ سینٹر ختم کر دیا گئے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پر ہیلتھ کی جو سویدہ تھی وہ پہلے سے ہی کمزور تھی اس کے باوجود بھی چھبیس ہسپیٹلوں کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ہے نیستو نابود کر دیا گیا ہے اور یہ چھبیس اسپتال وہ اسپتال تھے جن کے اندر آپریشن ہو سکتے تھے جن کے اندر گھائیلوں کا علاج ہو سکتا تھا جنہیں کہہ سکتے ہیں آپ کے غازہ کے اندر جو سب سے بڑے ہسپیٹل تھے جو کام کر رہے تھے لوگوں کی زندگی بچانے کا ان کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ہے اتنی بڑی تعداد میں اسرائیل کی سینہ نے سات اکتوبر سے لے کر اب تک غازہ کو نقصان پہنچا دیا ہے تو دوستو اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ جس طرح کی جنگ غازہ اور فلسطین کے اندر چل رہی ہے کسی کے گھر کے اوپر ایک دن کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہفتوں اور مہینوں تک لوگ اس پریشانی کو بھولتے نہیں ہیں اور کسی کے پریوار کے ایک صددسے کو اگر کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو لیکن کسی کے پریوار کے صددسے پر کوئی بڑی بیماری گر جاتی ہے تو اس کی پوری فیملی ایسی ہو جاتی ہے کہ جیتے جی جیسے مر گئے غازہ کے اندر ہزاروں لوگوں کی تعداد میں لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں غازہ کے اندر کوئی ایسی فیملی نہیں بچی جس کی پوری کی پوری فیملی سرکشی تو سات اکتوبر کے عباد سے کسی کے پورا پریوار ختم ہو چکا ہے کسی کے بھائی بہن ختم ہو چکے ہیں کسی کے ماباب ختم ہو چکے ہیں مطلب کوئی بھی فیملی میں ایسا نہیں ہے پورے غازہ کے اندر جس کی پوری اتنی ہی فیملی ہو جتنی ساتھ اکٹوبر سے پہلے تھی وہ درد اور وہ دکھ غازہ کے لوگ اس سمیں جہل رہے ہیں میں نے آپ لوگوں کو کتنی مسجدوں کی ویڈیو اس سمیں دکھائیں جب اسرائیل کی آرمی بمباری کر رہی تھی لوگ وہاں پر شہید ہو رہے تھے کچھ دنوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں لگتا ساری مسجدوں کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچائی کتنی ہی مسجدوں کے اوپر بمباری کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی پہلے کی بات بتا رہا ہوں جس سمیں یود بیرام سے پہلے تقریباً پندرہ دن پہلے کی خبر ہے پندرہ سے دس دن پہلے مسجدوں کے اوپر بمباری کی جا رہی تھی کتنی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائیں یہ عربی حکمران لگتار خاموج بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کروں جس دن طیب اردوگان جو ترکی کے راشپتی ہیں انہوں نے ایک لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بلائیا تھا اور ان کو سمبودیت کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غازہ کے ساتھ ہیں اسرائیل کو لا لاکھ دکھا رہے تھے اس دن طیب اردوگان کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے جو مال لاد رہی تھی اسرائیلی بندرگاہ پر میں آپ کو اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی سچی خبر بتا رہا ہوں ٹویٹر کے مادیم سے الجزیرہ نے اس کو دکھایا تھا جس دن طیب اردوگان ترکی کے اندر بھاشر بازی کر رہے تھے اس دن اونی کے بیٹے کی کمپنی اسرائیل سے مال لے کر اس بندرگاہ سے نکل رہی تھی اس سے انپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہی تھی حالانکہ اب چاہیں حالات یمن کے ہوتی لوگوں کی وجہ سے گمبیر ہو چکے ہیں سمندر کے اندر بھلے ہی ترکی کے جو جنگی جہاز ہیں وہ اب نہیں جائیں لیکن جب تک یمن کے لوگوں نے ایران اور لبنان کے لوگوں نے اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا تھا تب تک یہ چاہیں ترکی ہو سعودی عرب ہو کوئی سا بھی دیش ہو کوئی بھی غازہ کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا ہم لوگ اور آپ لوگ تو عام لوگ ہیں ہمیں خبر دیر سے پتا چلتی ہے ٹی وی چینل کے پاس بھی دیر سے آتی ہے لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں جو انٹیلیجنس ہوتی ہیں ان کی لائیو بتاتی ہے کہ اب یہ ہوا اب یہ ہوا اتنے لوگ مارے گئے ایسا نرسنگھار چل رہا ہے بڑے بڑے یہ جو پریسیڈنٹ راشپتی ہوتے ہیں ان کی جو انٹیلیجنس ہوتی سب کچھ جانتے تھے پل پل کا ہر سیکنڈ کا اپ ڈیٹ جاننے کے بعد بھی جتنے بھی یہ عربی دیش تھے خاموش بیٹھ کر نرسنگھار غازہ پر دیکھ رہے تھے کسی نے قدم نہیں بڑھایا بھاشڑ بازی لگتار کر رہے تھے اور بھاشڑ بازی کرنے کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اندر رہنے والی جو پبلک ہے عربی دیشوں کی وہ سڑکوں پر اتری تھی اور انہوں نے ان کے اوپر پریشر بنایا تھا کہ غازہ کی مدد کرو تو صرف ان لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے لگتار بھاشڑ بازی کر رہے تھے ترکی کے پاس دنیا کی سب سے بہترین سینہ ہے کیا ترکی اپنی سینہ کی ایک یونٹ غازہ میں نہیں بھیج سکتا تھا ترکی کے پاس تمام طرح کے جنگی سازو سامان ہے کیا ترکی اپنے جنگی سازو سامان لبنان کے طریقے نہیں بھیج سکتا تھا اگر تم حماس کے پاس نہیں پوچھ سکتے تو حضب اللہ اور یمن کے ہوتی لوگوں کو آگے بڑھا سکتے ہو نہیں بڑھا سکتے ہو لیکن جب ان کے من میں مدد کرنے کی اگر غازہ کی ہوتی تب ہی تو یہ سارے کام کرتے تو دوستو یہ کچھ نئے اپ ڈیٹ آئے تھے جو آپ کو بتانا ضروری تھے پانچ میں چرڑ کے لوگ ایکسچینج ہو چکے ہیں جاہن جے بھارت